یہ تذکرہ غوث کیا ہمارے ہاتھ میں ہے یہی عقیدہ اس کے اندر غوث علی شاہ قلندر قادری صفحہ تین سو پچیس پہ لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو بکر شبلی کی خدمت میں ہمیں گستاخ کہنے والو اہل ایمان اور اہل توحید پہ گستاخی رسول کے فتوے لگانے والو توحین رسالت کے پر چکرانے والو عوام الناس سے مخاطب ہوں اللہ کے لیے بازاروں میں ملنے والے ان کتابوں کو خریدو ان عقیدوں کو پڑھو اور پھر جاؤ اگر آپ نے مولویوں سے اس کی تفصیل دو پوچھو کہ یہ عقیدے لکھنے والا بیان کرنے والا سنانے والا ایسے عقیدے کہ حامل کو اللہ کا ولی سمجھنے والا وہ محمد علیہ السلام کا دشمن ہے یا نہیں صفحہ تین سو پچیس تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب مشتاق بک کارنر اردو بادار الکریم مارکیٹ لاہور سے شایع ہوئی کہتا ہے ایک روز ارشاد ہوا ابو بکر شبلی کی خدمت میں دو شخص بیعت کی رادے سے حاضر ہوئے کہا حضرت جی ہمیں اپنا مرید بنا لو پیر صاحب نے کہا اچھا مرید بننا ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ یہ پیر صاحب مرید کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ کسی بھائی کو یقین نہ آئے تو سٹیج پر آ کر ان کتابوں کو اپنی آنکھوں سے پڑھ کر دیکھ سکتا ہے اس نے کہا جی لا حول ولا قوة الا باللہ پیر شبلی نے بھی کہا لا حول ولا قوة الا باللہ اس نے کہا پیر جی تُس ہی کیوں پڑھے ہے کہنا تُو کیوں پڑھے ہے کہنا میں تھے اس بات سے پڑھے چول دے کو مرید ہون آگیا میں تو آپ کو بڑا اچھا سمجھتا تھا لیکن یہ آپ تو بےوقوف اور پاگل کہا میں نے اس لیے پڑھا کہ جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی یہ راز کی بات تھی جو معریفت کو سمجھتا ہے ان کے سامنے پردے اٹھتے ہیں میرے سے غلطی ہوگی میں نے جاہل کے سامنے کہہ دی دوسرے سے کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اس نے کہا حضرت میں نے کچھ اور ہی سوچ کے آیا تھا میں نے آپ کو خدا بنانا تھا آپ رسالت بے گرگے ورے ہی قناعت کر لی میں تینوں ربمنن واسطے آیا ایسی تو جاہلہ رسول تھی دیکھ بیا کہنے لگا شاباش تو بڑی پہنچی سرکار ہے تو بے تینوں پوری پوری تلیم دے آنگا حضرت میں تو آپ کو خدا بنانے کے لیے آیا تھا آپ ورے ہی گر پڑے رسالت پہ ہی قناعت کر لی میں تو آپ کو رسالت کا مقام دینے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں تو اس سے آگے آپ کو لے جا رہا تھا پھر شبلی کہتے ہیں خوش ہو جاؤ اس کے جسم پہ تھپکی دیتے ہیں کہ ہم تمہیں تعلیم دیں گے فکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ دوسرے کتاب ہمارے ہاتھ میں فوائد فریدیا جس کے رائٹر شہباز طریقت شہنشاہ ولایت حضور خاجہ غلام فرید شایع کیا ہے مکتبہ معین معین العدب جام مسجد شریف ڈیرہ غازی خان اس کا صفحہ نمبر تیراسی ہے تیراسی صفحے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیسے کرتے ہیں یہ آپ نے شبلی پیر کا سنا تھا اب انڈیا والے کا بھی تذکرہ سن لو یہ خاجہ معین الدین چشتی ہیں ان کے پاس ایک مرید آتا ہے کہتا ہے پیر جی مجھے بھی اپنے مریدوں کے سلسلے میں داخل کر لو کہا پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ معین الدین چشتی اپنے مرید سے کہہ رہا ہے اگر تو میرا مرید بننا چاہتا ہے میرے سلسلے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ محمد علیہ السلام اللہ کے نبی کو اللہ کا مقام دیا رسول اللہ کو اللہ کا مقام دیا اور اپنے پیروں فقیروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ بٹھایا حسین بن منصور منصور حلاج کے نام سے جو معروف ہے جس کی تعریف مولوی ذکریہ صاحب بھی کرتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب بھی کرتے ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی کرتے ہیں صفحہ 76 پر غلام فریض صاحب لکھتے ہیں کہ کسی نے ایک شخص نے حضرت کو کہا اے حسین بن منصور کیا تُو نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو حسین بن منصور نے طلب کر کہا افسوس ہے تجبر تُو نے میری قدر قیمت کو کم کر دیا میں تو خدای کا دعویٰ کرتا ہوں کیا تُو نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا مرزا قادیانی پہ کفر کے فتوے لگا کر سو جانے والو مرزا قادیانی کو نبوت کے دعویٰ پر کافر کہہ کر اپنے سینے کو ٹھنڈا کرنے والو تحفظ ختم نبوت کا پرچار کرنے والو کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ہم اس کو کافر قرار دے کر خوش ہو چکے ہیں یہ معنی الدین چشتی اپنے مرید سے کہہ رہا ہے پر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ شبلی کہہ رہا ہے پر لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ منصور حلاج کہہ رہا ہے کہ مجھے تم پیغمبر کی بات کر کے میری شان کو کم کرتے ہو میں نے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ میں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے اگر مرزا قادیانی اس نے تو اپنے کلمے میں یہ نام نہیں دیا کہ لا الہ الا اللہ مرزا قلام احمد رسول اللہ وہ تو کہتا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کو رسول مانتا ہوں اس کی اطاعت کرتے کرتے میں بھی ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اس کے بعد میں نبی ہوں میں ڈمی نبی ہوں میں سٹپنی نبی ہوں میں اس کی تعلیم کو آگے پہنچا رہا ہوں کھل کر اس نے کلمے میں اپنے نام کا اضافہ نہیں کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ کی محبت کا چولہ پہن کر یہ قبروں پہ سجدے کرنے والے یہ قبروں پہ قبے بنانے والے یہ قبروں پہ داتا کمپلس بنانے والے یہ قبروں کو ارکے غلاب سے دھونے والے اپنے پیروں کو مقام محمد پر بٹھا رہے ہیں اپنے پیروں کو اپنے بزرگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دے رہے ہیں نبی کا مقام دے رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر بایزید مستامی کا جملہ سنیے اسی غلام فرید کی کتاب فوائد فریدیا کے صفاتِ حتر پر کسی نے بایزید سے کہا قیامت کے دن ہر آدمی محمد علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوگا میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا آدم ومن سیواؤ تحت لوائی آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک چھاؤ ملے گی تو محمدی جھنڈے کے نیچے ملے گی بایزید مستامی کا قول خواجہ غلام فرید اپنی کتاب فوائد فریدیا صفاتِ حتر پر لکھتے ہیں کہ کسی نے کہا حضرت قیامت کے دن ہر آدمی محمد علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوگا تو بایزید مستامی نے کہا کہ نہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا اور زیادہ ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ محمد علیہ السلام جس کا ایک صحابی جس کا ایک ساتھی جس کا ایک شاکر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وردہ تورات کا ایک ورقہ مل جانے پر خوش ہوتے ہیں کہ موسیٰ کی کتاب مل گئی پڑھ رہے ہیں نبی کی نبی کی عدالت میں آ رہے ہیں یارِ غار بیٹھے عمر بن خطاب کے چہرے کو دیکھتے ہیں اپنے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں نبی کے چہرے کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں اے عمر گمپائے تجھے گمپانے والیا مر جائے تجھے یاد کرنے والیا تجھے تیری ماں تجھے پہ روئے تجھے گمپائے میرے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتا عمر بن خطاب دیکھتے ہیں محمد کریم علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا ہے اس تورات کے ورقے کو پھیک دیتے ہیں آواز لگاتے ہیں رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بی محمد نبیہ صل اللہ علیہ وسلم امام اعدم قائد اعدم کہتے ہیں اے خطاب کے بیٹے اے تورات پڑھنے والے اے موسیٰ کی کتاب میں اپنی پیاس تو بجانے والے لَوْ بَدْعَ لَكُمْ مُوسیٰ فَتَّبَتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَوَلَلْتُمْ عَنْسَوَاءِ السَّبِيرُ آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے اے تورات پڑھنے والے تو مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلنے لگ جائے تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو جائے گا لَوْ كَانَ مُوسیٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا تِبَاعِ آج موسیٰ زندہ ہو جنت میں جانا چاہے تو موسیٰ کو بھی محمد کی غلامی کرنی پڑے گی صل اللہ علیہ وسلم وہ نبی تو یہ دعالیم دے وہ نبی تو اپنے شاگرتوں کو ایسا ٹرینڈ کرے کہ ابن عمر حج کا احرام بانتے ویعلان کرتے ہیں لوگو میں حج تمتھو کی نیت کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں تیرا بابا امیر المؤمنین تو منع کرتا ہے جواب میں کیا کہتے ہیں من عبی کبھی سوچا ہے من عبی کا پنجابی میں ترجمہ کیا ہے پیو کون اندہ ہے باب کون ہوتا ہے من عبی بابا کون ہے نزل الشریعہ علی محمد وما نزل الشریعہ علی عبی اور لوگو مجھے میرے باب کا حوالہ دینے والو مجھے میرے باب کی بات سنا کر محمد کی سنت سے روکنے والو صلی اللہ علیہ وسلم سنو جبرائیل قرآن لے کر میرے بابا پر کبھی نہیں آیا جب بھی آیا ہے فاطمہ کے بابا پر آیا ہے وہ حسنین کے نامے پر آیا ہے وہ عائشہ کے شہر پر آیا ہے مجھے میرے باب کی مدلیل نہ دو میرے باب کا قانون نہیں چلتا یہاں قانون چلتا ہے تو قاسم کے بابا کا چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شاگردوں کے ایمان کی تو یہ کہیت تھی سائل کہتا ہے اس مسئلے میں کیا کہتے ہو کہا میں کیا کہوں امام الانبیاء نے یوں کہا ہے سائل کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ شاید ابو بکر عمر نے تو یوں کہا ہے تم نے اپنے پیروں کا نام کلموں میں شامل کر لیا کہیں لا الہیلاللہ شبلی رسول اللہ کہیں لا الہیلاللہ چشتی رسول اللہ کہیں لا الہیلاللہ اشرف عری رسول اللہ اور ادھر فقط نبی کی حدیث کے مقابلے پر ایک حدیث ایک کون کسی اور کا اور اور بھی کون ہے اور بھی کون ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء خود ارش والے سے کہتے ہیں ربا کائنات کے ہر بندے کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ محمد نہیں اتار سکے صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کون ہے جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں لو کان پعدی نبیًا لکان عمر اگر نبوت باقی رہتی تو خطاب کا بیٹا نبی بن کر آتا سائل کہتا ہے آپ حدیث رسول بیان کرتے ہو میں نے سنا ہے شاید ابو بکر عمر تو یوں کہتے ہیں جواب میں صحابی رسول فرماتے ہیں درتا ہوں قریب ہے کہیں آسمان سے تجھ پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے میں حدیث رسول پیش کرتا ہوں اور تو مقابلے پر ابو بکر عمر کی بات پیش کرتا اسلام ایمان قرآن شریعت نبی کی حدیث کے مقابلے پر کسی کی بات کو قبول کرنے والے کے ایمان کا انکار کرتی ہے اگر وہ نبی کی حدیث جان کے پہچان کے علم ہونے کے باوجود حدیث رسول کو ٹھکرائے یہ کہے میں نہیں مانتا حدیث تو ٹھیک ہے میں نہیں مانتا میں فلا اور فلا کی بات مانتا ہوں اس کے پلے سے ایمان نکل جاتا ہے اور جو اپنے پیروں کو جو اپنے موریدوں کو کلمے پڑھائے اس سے بڑھ کر گستاخ کون ہے موسیقی 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 موسیقی